موسیقی 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 میں کاشت کی جاتی ہیں ایداد شمار کے مطابق بیگم جنگی کجور کی طلب زیادہ ہے جو پہلے نمبر پر ہے اور کجور کی ایک قسم دس آزار آٹھ سو ایکڑ پر کاشت کی جاتی ہے اور مجموعی طور پر اس کے اٹھارہ لاکھ ستاون آزار چھے سو درخت ہیں جبکہ بیگم جنگی کی سالانہ پیداوار پینسٹھ آزار سولہ ٹن ہے اور ارد رخت سے اوسطن پینٹیس کلو گرام کجور پیدا ہوتی ہے دوسری نمبر پر ایک ہزار چھے سو پینٹالیس ایکٹر پر پہلے ہوئے وسینی اقسام کی کجور ہیں ان کی سالانہ پیداوار نو ہزار نو سو تین ٹن ہے اور اس کے درختوں کی تعداد دو لاکھ بیاسی ہزار آٹھ سو چالیس ہے اسی طرح علینی آٹھ ہزار چار سو اٹھائیس اور گوک ناہ کجور کی اقسام سات ہزار سات سو پچھتر ٹن کے ساتھ بل ترتیب تیسرے اور چوتھے نمبر پر ہیں دوزار پانچ اور دوزار چھے کے ایک رپورٹ کے مطابق بلوچستان میں کجور کی باغات اٹھالیس ہزار اکسو چتیس ایکٹر اور سالانہ پیداوار دو لاکھ باونہ زار تین سو سترہ ٹن ہے مقامی ڈیٹ پروسسنگ کمپنی کی مالک و معروف تاجر مقبول عالم نوری کا کہنا ہے کہ کولڈ سٹوریج نہ ہونے کی وجہ سے دونہ نظرہ کے کسان اونے پونے داؤں پر کجور فروغ کرتے ہیں سابق عدوار میں کیچ میں ایک ڈیٹ پروسسنگ کھولڈ سٹوریج تعمیر کیا گیا جہاں ایک ہزار ٹن کجور سٹور کرنے کی گنجائش ہے جبکہ مقران بر میں سالانہ ڈائی سے تین لاکھ ٹن کجور پیدا ہوتی ہے مقبول عالم نوری کی مطابق اس سٹوریج سے پہلے سکر اور خیرپور کے تاجر مقامی کسانوں سے فی من کجور آٹھ سو سے نو سو کدر میں انخرید تھی تھی اب مقامی کسان ڈائی ہزار سے تین ہزار تک فی من کجور فروغ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سرکاری اور غیر سرکاری سسا پر مقران میں ڈیٹ پروسسنگ یونٹ بنا کر نہ صرف مقران کی کجور کو عالم منڈیوں تک پہنچائے جا سکتا ہے بلکہ مقامی زمینداروں کو ہر سال لاکھ روپے اضافی مرافع مل سکتا ہے ان کے مطابق مقران کی کجور کوائلٹی کیا والی سے امسائے ملک ایران کی کجور سے زیادہ پائدار ہے